الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تین رمضان المبارک یوم سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہہ ہے آپ کا نام سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہہ ہے آپ بیشت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچمیں سال پیدا ہوئی امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہہ کو میرے پاس سپرد تربیت کیا گیا اور میں نے آپ کو آداب سکھانا چاہے تو میں نے سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہہ کو اپنے سے زیادہ مدد پایا سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہہ کو اپنے سے زیادہ آداب جاننے والی پایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھو سلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے سیرت میں صورت میں انداز معاشرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ اگر کسی کو پایا تو وہ سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہہ ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکسے کامل کو دیکھنا چاہتے ہو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مکمل کو دیکھنا چاہتے ہو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی مکمل تصویر کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہہ ہیں آج سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہہ کی زندگی ہمارے لئے مکمل ذابطہ حیات ہے جب چکی کو چلایا جا رہا ہو اور لبوں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اس چکی سے نکلنے والا آٹا اس کے آٹے کی بننے والی روٹی کو کھانے والا حسین ابن علی ہی بنتا ہے اور آج جب سوچوں میں آوارگیاں ہو کانوں میں میوزک کی آوازیں گنجتی ہو تو اس ہاتھوں سے پکنے والی روٹی کو کھانے والا گلوکار تو بن سکتا ہے اداکار تو بن سکتا ہے محمد عربی کا غلام نہیں بن سکتا اگر محمد عربی کا غلام بننا چاہتے ہو تو محمد عربی کے گرانے سے محبت کر لو ان کی انداز کو اپنا لو ان کی عادات کو اپنا لو ان کے طرز زندگی کو اپنا لو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے طرز زندگی پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ غب العالم